اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فیض رضا یوٹیوب چینل میں آپ سبی کو ایک بار پھر سے خوش آمدید پیارے دوستو ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی بری عورت کی گیارہ نشانیاں اسے آپ لوگوں سے بہت ہی پیار ملا تھا اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آپ کے لئے لے کر آیا ہیں بری مرد کی گیارہ نشانیاں دوستو ویڈیو کو لاشٹ تک دیکھئے گا اس کی بلکل مت کرنا اور اگر آپ ہماری چینل پر پہلی بار آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب جرور کر دیں اور بیل آئیگم کو بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے ویڈیو پسند آئے تو لائک جرور کریں اور اپنے سبی ملنے والوں میں اسے شیئر بھی کر دیں چلیے دوستو شروع کرتے آج کی ویڈیو دوستو یہ ویڈیو آج کل کے نوزوانوں کے لئے بہت ہی خاص ہے اس ویڈیو کے جریعے وہ اپنے اندر کی بری عادتوں کو پہچان کر انہیں دور کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں دوستو حضرت علی نے بری مرد کی گیارہ نشانیاں بتلائی ہے انہیں آپ دیکھیں اور ہماری بینوں کے لئے بھی یہ ویڈیو خاص ہے اس لئے کہ وہ اس ویڈیو سے اپنے ہونے والے شوہر کی پیچان آسانی سے کر سکتی ہے اور اپنی زندگی میں آگے آنے والے مصیبتوں سے پہلے ہی بچ سکتی ہیں چلیے دیکھتے ہیں بری مرد کی گیارہ نشانیاں کون کون چی ہے نمبر ایک تکبر دوستو ایسا شخص جس کے چہرے سے تکبر جاہیر ہوتا ہو ایسا شخص حضرت علی کی نگہوں میں برا ہے نمبر دو اکڑ کر بولنا دوستو ایسا شخص جو بولنے میں اکڑتا ہو بات بات پر دوسروں کو دباتا ہو جور دکھاتا ہو ایسا شخص بھی حضرت علی نے برا بتایا ہے نمبر تین دیکھاوہ کرنا دوستو ایسا شخص جو بات بات پر دیکھاوہ کرتا ہو جسے اپنی شان دکھانا پسند ہو ایسا انسان کو حضرت علی نے برا بتلایا ہے نمبر چار بجوبانی دوستو بجوبانی گالی گلوچ کرنے والا شخص بھی دنیا کا سب سے برا مرد ہے ایسے شخص سے حضرت علی نے دور رہنے کا حکم دیا ہے نمبر پانچ اکڑ کر چلنے والا ایسا شخص جو اکڑ کر چلتا ہو گمڑ اور گرور سے چلتا ہو ایسے شخص کو بھی حضرت علی نے برا بتلایا ہے اور اس سے دور رہنے کا حکم دیا ہے نمبر چھے خاندان میں سب کو جلیل کرنے والا دوستو ایسا شخصی جو اپنے خاندان میں کسی کی بھی عجت نہ کرتا ہو چھوٹے اور بڑے کا لحاظ نہ کرتا ہو ہر کسی کو جلیل کرتا ہو ایسے شخص کو بھی حضرت علی نے برا بتایا ہے اور ایسے شخص سے دور رہنے کا حکم دیا ہے نمبر سات اپنی دولت پر گرور کرنے والا ایسا شخص جو اللہ تبارک و تعالی کی عطا کی ہوئی دولت پر گرور کرے گھمن کرے ہر بات میں اپنی دولت کی بڑائی کرے دوسروں کی مدد نہ کرے ایسے شخص کو حضرت علی نے برا بتلایا ہے نمبر آٹھ بجرگوں کو جلیل کر کے خوش ہونے والا شخص دوستو ایسا شخص جو اپنے گھر کے بڑے اور بجرگوں سے برا برتاو کرے یا مجلس میں کسی بھی بجرگوں کو جلیل کر کے خوش ہوتا ہو حضرت علی کی نگاہ میں وہ انسان سب سے برا ہے اور حضرت علی نے ایسے شخص سے دور رہنے کا حکم دیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی ایسے شخص پر لانت ہوتی ہے دوستو نمبر نو اپنی جوانے پر ناج کرنے والا دوستو ایسا شخص جو اپنی جوانے پر ناج کرے گھمن کرے لوگوں پر روب جاہر کرے ایسا شخص بھی دنیا میں سب سے برا ہے نمبر دس حاسد دوستو حاسد یعنی حسد کرنے والا جلن رکھنے والا دوسروں کی ترقی سے جلن کرنے والا ایسا شخص بھی حضرت علی کی نگاہ میں سب سے برا ہے اور حضرت علی نے ایسے شخص سے دور رہنے کا حکم دیا ہے نمبر گیارہ ماں باپ کا نافرمان دوستو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا شخص بھی حضرت علی کی نگاہ میں سب سے برا ہے تو دوستو یہ تھی حضرت علی کی بتلائی ہوئی برے مرد کی گیارہ نشانیاں امید کرتے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک جرور کریں اور اپنے سبھی ملنے والوں میں شیئر جرور کر دیں کل ہم پھر سے حاضر ہوں گے ایک اور نیا ویڈیو لے کر تب تک کے لئے خدا حافظ اپنا خیال رکھنا اور دعاوں میں یاد رکھنا